دنیا کی آبادی اس وقت آٹھ بلین کو کراس کر چکی ہے لیکن اتنی بڑی آبادی میں دو ایک جیسی خصوصیات اور عادات والے لوگوں کو ڈھونٹ پانا مشکل ہے ہر انسان کو درتی طور پر ذہنی اور جسمانی خصوصیات کے لحاظ سے دوسرے سے الگ ہوتا ہے پھر بھی کافی کچھ خصوصیات مشابت ہو سکتی ہیں جیسے رنگ، قد، بالوں کی رنگت وغیرہ وغیرہ مگر ہماری اس دنیا میں کچھ ایسے لوگ بھی موجود ہیں جو اپنی جسمانی بناوٹ کی وجہ سے باقی تمام لوگوں سے بلکل ہی الگ ہیں یہاں تک کہ شاید یہ خصوصیات دنیا میں کسی اور فرد کے پاس نہ ہو آج کی اس ویڈیو میں دکھانے والے ہیں انیویول اور جسمانی طور پر باقی لوگوں سے الگ لوگ تو ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھنا اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ معلوماتی ویڈیو آپ کو بروقت ملتی رہیں اسلام علیکم دوستو میں ہوں علی حیدر آپ دیکھ رہے ہیں فیکٹوگرافی یوٹی ایمج اس کا پورا نام یوٹی کشن جی ایمج ہے جس کا تعلق انڈیا سے ہے جس کی ہائٹ صرف سکسٹی ٹو پوائنٹ ایٹ سینٹی میٹر ہے جس کی عمر انتیس سال ہے اور اس کے پاس دنیا کی سب سے چھوٹی ہائٹ والی لڑکی کو دنیز ورڈ ڈیکارڈ بھی ہے اس چھوٹی لڑکی کا قد پانچ سال کے بعد بڑنا بند ہو گیا تھا اور یہ اچینڈرو پلیسیا کی وجہ سے تھا جس میں انسانی جسم میں گروت کرنے والے ہارمونز کم ہو جاتے ہیں لیکن یہ اپنے چھوٹے قد کی وجہ سے بلکل ہی پریشان نہیں ہے بلکہ اس وقت ایک سیلیبریٹی بن چکی ہے اور ہالی ووڈ کے ڈراما سیریل میں بھی کام کر چکی ہے اس کے انسٹراغرام پر ایک میلین کے قریب فالورز ہیں یہ جہاں بھی جاتی ہیں لوگ اسے کافی پیار کرتے ہیں اور اس کے ساتھ سیلفی لیتے ہیں یہ شخص غیر معمولی صلاحیت کا حامل ہے جو اپنے جسم پر کسی بھی چیز کو آسانی سے چپکا لیتا ہے چاہے وہ لوہا ہو پلاسٹک ہو یا پھر کوئی کھانے کی چیز اس کا تلق ایران سے ہے حالانکہ ڈاپٹرز اس بات سے بلکل ہی متفق نہیں ہیں اور نہ ہی ماننے کو تیار اور ایسا بھی نہیں کہ اس شخص نے اپنے جسم پر کوئی گلو لگا رکھا ہو اس شخص کا کہنا ہے کہ یہ طاقت وہ اپنے دماغ سے کنٹرول کرتا ہے اور اسے اس طاقت کے بارے بچپن میں ہی اندازہ ہو گیا تھا یہ شخص اپنا نام گنیز ورڈ ریکارڈ بک میں لکھوانے کے لیے پر امید ہے ہانا ہارکن اسے پہلی بار دیکھنے پر بلکل ہی ایسا نہیں لگتا کہ یہ کوئی لڑکی ہے بلکہ اس کی شکل بلکل ہی لڑکوں کی طرح ہے اور یہ سب ایسا ہیول سینڈروم بیماری کی وجہ سے ہے جس میں پورے جسم کے بال ختم ہو جاتے ہیں دنیا میں اس جیسے صرف تیس افراد ہیں ہانا کا تعلق یوکے سے ہے اور اس کی عمر بیس سال ہے وہ اپنی اس حالت میں بلکل ہی مایوس نہیں ہے اور اپنے سوشل میڈیا پلیٹ فارم سے اپنے جیسے لوگوں کو امید دلاتی ہے اور انہیں مضبوط رہنے کا مشورہ دیتی ہے یہی نہیں کہانے والے کافی لوگ ہیں دھوپ میں جانے کے لیے اسے اپنی کافی کیر کرنی پڑتی ہے کیونکہ دھوپ میں اس کی جن چلنے لگتی ہے لویس پیڈرون پہلی نظر میں ایسا لگتا ہے جیسے یہ کوئی خوبصورت لڑکی ہو مگر ایسا نہیں ہے یہ ایک لڑکا ہے جس نے چالیس کے قریب اپنی چہرے کی سرجریز کروا کے خود کو بارپی سٹوریز کے ایلف میں تبدیل کر دیا اور اپنی ان سرجریز پر اس شخص نے ساٹھ ہزار ڈالر خرچ کر ڈالے یہ شخص ارجنٹائن میں رہتا ہے اور اس کی بہن ایک ایٹو آرٹسٹ ہے جس کا نام ماریانا ہے اور زیادہ تر سرجریز اس کی بہن نے ہی اس شخص کی کی ہے اسے پہلی بار دو ہزار اٹھارہ میں دیکھا گیا تھا اور یہ شخص مزید اپنے جسم پر سرجریز کروانا چاہتا ہے سارا بورن سارا پر اسرار حالت میں پیدا ہوئی فلپائن میں رہنے والی اس لڑکی کی عمر اٹھائیس سال ہے مگر جسم اور دماغ اب بھی بلکل ایک بچے کی طرح ہے اور اس کی کیر اس کی ماں کرتی ہے اس بچے کی یہ حالت ہائپو تھائرائیڈیزم کی وجہ سے ہے جس میں دماغ اور جسم کے ہارمونز کم ہو جاتے ہیں دماغ اور جسم کی گروت رک جاتی ہے سارا چلنے پھرنے سے بھی کاثر ہے اور عام چھوٹے بچوں کی طرح نرم گزا کھاتی ہے ویڈیو کو آگے بڑھائیں مگر اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو براہ مربانی ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لے تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہوتی رہے اور آپ کے لئے اس طرح کی معلوماتی ویڈیوز بناتے رہے انفیکٹ اگر آپ نے گنیز بارڈ ڈیکارڈ رکھنے والی پانچ خواتین کی یونیک خصوصیات کے بارے دیکھنا ہو تو وہ ویڈیو اس ویڈیو کے انٹے موجود ہوگی جسے آپ کلک کر کے دیکھ سکتے ہیں ایڈریانے لوئیس ویسے آپ نے کبھی ناچپ ہونے والی کچھ خواتین کے بارے تو سنا ہوگا مگر آج آپ کو دکھانے والے ہیں دنیا کی لمبی زبان والی عورت جس کے پاس دنیا کی لمبی زبان والی عورت کا عالمی ریکارڈ بھی ہے جس کی زبان چار انچ لمبی ہے عام آدمی مشکل سے اپنی زبان ناک تک بھی نہیں لگا پاتا یہ محترمہ اپنی زبان آخ تک لے جاتی ہے یہی نہیں بلکہ اپنی زبان سے اپنی کوہنی کو بھی ٹچ کرتی ہے حالانکہ ایسا کر پانا ناممکن ہے اگر یقین نہ آئے تو اسی وقت ویڈیو کو پاؤس کر کے آپ خود آزما سکتے ہیں جو لوگ جم جاتے ہیں سب میں اپنے جسم کو مسکلر بنانے کا شوق نہیں ہوتا کچھ لوگ فٹ رہنے کے لیے جم کرتے ہیں کچھ لوگ باڈی اس لیے بناتے ہیں کہ وہ ایٹریکٹنگ نظر آ سکے اور کچھ لوگ تو جنون کی حد تک اپنی باڈی بناتے ہیں تاکہ وہ عالمی باڈی بیلڈنگ مقابلوں میں حصہ لے سکے لیکن اس ویڈیو میں نظر آنے والا شخص ان سب سے الگ ہے جو صرف اپنے پائیسپس اور چیسٹ کو بناتا رہتا ہے جبکہ باقی جسم کے لیے کسی قسم کی کوئی ایکسرسائز نہیں کرتا یہی وجہ ہے کہ اس کا جسم انتہائی عجیب دکھائی دیتا ہے یہ شخص اپنے جسم میں سینٹھول آئل کے انجیکشن بھی لگاتا ہے تاکہ اس کے پائیسپس اور بڑھ جائیں اس وقت اس کے پائیسپس تیس انچ ہیں ویسے ایسا کرنا اس کے لیے جان لیوہ بھی ہو سکتا ہے بلیریا لکیا نووہ باربی ڈول سٹوریز اور کارٹون کے بارے میں تو سنا ہوگا لیکن آج آپ کو دکھانے والے ہیں بلکل ہی ڈول کی طرح نظر آنے والی لڑکی جو ایک یوکرینی مادل ہے اور اس وقت ریشیا میں رہتی ہے حیرانی والی بات تو یہ ہے کہ اس نے اپنے جسم اور چہرے کی کوئی پلاسٹک سرجری نہیں کروائی بلکہ وہ قدرتی طور پر ہی ایسے ہے اور اپنے جسم کو دبلہ پتلا رکھنے کے لیے اپنی ڈائیٹ کا خیال رکھتی ہے اور روزانہ ایکسرسائز کرتی ہے حالانکہ اس کی ایج سنپی سال ہے بلکہ یہ بلکل ہی ایک ٹین ایج لڑکی نظر آتی ہے یہ سب اس کے چہرے اور آنکھوں کی وجہ سے ہے جیوسس فجیرڈو اگر انسان کے جسم پر غیر ضروری بال ہو تو کس طرح اسے الجن ہونے لگتی ہے لیکن کیا ہو اگر پورا چہرہ ہی بالوں سے بھرا ہوا ہو اس طرح کا ایک آدمی جیوسس فجیرڈو میکسیکو کا رہنے والا ہے یہ شخص اپنے چہرے پر بالوں کی وجہ سے کافی مشہور ہوا تھا اور کافی ٹی وی چینلز پر بھی اسے بلایا گیا تھا اسے ویرو وولف کے نام سے بھی منصوب کیا جاتا ہے مگر جیوسس کے مطابق شروع میں اس کی زندگی آسان نہیں تھی اور کوئی بھی اسے دوست بنانے کو تیار نہیں تھا بلکہ اس کا مزاگ پنایا جاتا تھا جس کی وجہ سے اسے سکول بھی چھوڑنا پڑا اس کے بعد اس نے سرکس میں کام کرنا شروع کر دیا لیکن اب اس کے پاس انہی بالوں کی وجہ سے کافی سارا پیسہ فیملی اور دوست بھی ہیں اور سب سے اینڈ میں ہیں ایبی اینڈ بریٹینی ہینسل یہ ہیں ایبی اور بریٹینی جو دھڑ سے تو ایک ہیں مگر سر الگ الگ ظاہری طور پر ان کا جسم تو ایک ہے مگر جسم کے اندر دو ریڑ کی ہڑیاں پھپلوں کے دو سیٹ اور دو دل ہیں تاہم یہ معمولی زندگی گزارتی ہیں وہ ایک پرائمری سکول میں ٹیچنگ کرتی ہیں اور انسٹاگرام پر بھی ان کے کافی زیادہ فالورز ہیں ان کی عمر بتیس سال ہے شروع میں ان کی زندگی میں بھی کافی چیلنجز آئے مگر انہوں نے بالکل ہی ہار نہیں مانی اور ہر چیلنج کا سامنا کیا تو آج کی ویڈیو کیسی لگی لائک اور کمنٹ کر کے ضرور بتائیں اور ہمارے یوٹیوب چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اسی کے ساتھ حوید اجازت اللہ حافظ